بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے گوادر پورٹ اور سی پیک جیسے منصوبیں تیزی سے زیر تعمیر ہیں جب سی پیک مکمل ہو جائے گا تو بلوچستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا روزگار کے مواقف پیدا ہوں گے اور بلوچ قوم کے میار زندگی بلند ہوگی میری ایک بات یاد رکھیں جو کوئی بھی گوادر پورٹ اور سی پیک کے خلاف بات کرتا ہے وہ بلوچ قوم کا دوست نہیں دشمن ہے بلوچستان مخالف لوگ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو کیونکہ جب بلوچستان میں ترقی آئے گی اور عوام خوشحال ہوگی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی دوستو بلوچستان کے مسائل کا حل اتفاق امن اتفاق اور امن میں ہے جب بلوچستان میں امن قائم ہو جائے گا تو باہر ملکوں سے بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور لوگ یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں گی ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور بلوچستان خوشحال ہوگا لیکن دوستو اگر ہم بلوچستان میں قتل و غارت اور دہشتگردی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ترقیاتی منصوبی مکمل نہیں ہوں گے اور نہ ہی باہر سے سرمایہ کاری آئے گی اور ہم پسماندہ ہی رہیں گے میں اپنے ان بھائیوں سے جو بھائیوں سے جنہوں نے ہتیار اٹھائے ہیں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچ قوم اور بلوچستان کی بہتری کے لیے ہتیار پھینک دیں اور بلوچستان میں امن قائم کریں تاکہ یہاں خوشحالی اور ترقی آئے دوستو اگر ہم اب بھی آپس کی یہ جنگ ختم نہیں کیا تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے نفرت اور مسائل کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑیں گے دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے میں نے اپنی زندگی نام نہاد آزاد تحریک کی خاطر گزار دی آپ یقین کریں کہ آزاد بلوچستان تحریک کے نام پر کچھ نام نہاد بلوچ لیڈر جنیوہ اور یورپ میں عیش کر رہے ہیں اور یہاں معصوم اور سادہ بلوچ اپنی زندگیاں گوا رہی ہیں بلوچ عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو رہے ہیں دوستو انڈین ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہم بلوچ اپنی جانے کیوں دیں بلوچستان میں بم دھماکے قتل و غارت اور دہشت گردی انڈیا کروا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کاربائیوں میں بلوچوں کا ہاتھ سے بلوچوں کو مرویا جا رہا ہے ذرا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں انڈیا اور اس کے تنخواہدار نام نہاد بلوچ لیڈروں کو بلوچوں سے کوئی ہم دردی نہیں دونوں کے اپنے اپنے اجنڈے ہیں دوستو میں نے انڈیا اور اس کے تنخواہدار نام نہاد لیڈروں کو بے نکاب کرنے کے لیے اور بلوچ قوم کو ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے اور بھٹکے ہوئے سادہ بلوچوں کو واپس لانے کے لیے ایک تنظیم اوورسی پاکستانی بلوچ یونٹی کا اعلان کیا ہے اس تنظیم کے ذریعے میں بلوچ قوم بلوچتان اور پاکستان کے خلاف ہونے والے پروپاگنڈے کا ہر فورم پر بھرپور جواب دوں گا دوستو میرا مشن یہی ہے کہ بلوچ قوم کے سامنے اصل دشمن کو بے نکاب کر دیا جائے تاکہ یہاں امن ہو محبت ہو بچے تعلیم حاصل کریں عوام کی میار زندگی بلند ہو اس مقصد کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کا ساتھ کی ضرورت ہے میں تمام ملک دشمن قوتوں کو اوورسی میں بے نکاب اور غیر موثر کرنے کے بعد بہت جلد آپ لوگوں سے آ کر ملوں گا اور بلوچتان کی ترقی میں آپ کے ساتھ دوں گا وہ وقت دور نہیں جب بلوچتان میں مکمل امن ہوگا اور انشاءاللہ ہر طرف خوشحالی ہوگی مجھے صرف آپ سب کا ساتھ چاہیے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ سب آج اتنی بڑی تعداد میں اکھٹے ہوئے اور میرا ساتھ دیا پاکستان زندہ باد بلوچتان پائندہ باد پاکستان